ایک وٹی تھی ہوئی کیا ہوتی ہے جی میں زیادہ محنت کر رہا ہوں تنخواہ میری کم ہے اس کی زیادہ ہے وہ کم محنت کرتا ہے یہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر یا پھر انٹر ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے جب بات پھیلتی ہے کہ تم اتنے میرے اچھا میرے تم تو جلدی چلے جاتے ہو تم پہ تو سٹریس ٹریس نہیں اتنا بات لوڈ نہیں ہے مجھے ڈائریک اوپر ریپورٹ کرنا پڑتا ہے تمہاری تو ریپورٹنگ آسان ہے تو یہ جب باتیں پھیلتی ہے نا اکثر مسجد کے اندر یا پھر واپس ہی جاتے ہوئے یا پھر چائے پہ بیٹھے ہوئے تو یہ ایک وٹی تھی ہو رہی ہے جاتی یہ بیچ کے اندر کہیں بھئی کیا کہیں ایز ای لیڈر ایز ای لیڈر کیا کہیں گے مسئلہ آگیا ہے تنخواہ کی کم ڈپارٹمنٹ اس کا روحہ لکھا ہے نا اتنا ہے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ زیادہ کما کے دیتا ہے کیا کہیں گے پہلا سلوشن ہے ایمپیشنس یعنی بے صبرہ ہوگا وہ بھاگ جائے گا چھوڑ کے آپ بھی ایمپیشنس اوپن نہیں بڑھانی بات ختم ہوگی جو کرنا ہے دوسرا ہے آپ کے بات کہ اس کو شک میں ڈال دے اس کو مزید آسان کرنے کے لیے اس آیت سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زلم ہو رہا مکہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے خلید دو ہی باتیں کیوں ہاں پر دو ہی باتیں کی کہا کہ یقین اپنا پکا کرلو کہ فلا تحسبن اللہ یہ تحسبنہ جو ہے نا اس میں تعقید ہے تین تین ایمفزز ہیں کہ ہرگز 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 ہی گمان مت کر لینا سوچ لینا اللہ کے بارے میں کہ اللہ اپنے بندے سے وعدہ خلافی کر لے گا وعدہ پورا کب ہوتا ہے فیوچر میں یعنی کلیرٹی مل رہی ہے کہ فیوچر تمہارا ہی ہے تو کیا کرنا ہے باس کو ہوگ دینی ہے اس کی جو انسیٹینٹی ہے جو اس کا شک ہے مائنڈ میں کہ یہ تو میرے ساتھ تاہیات چلتے رہے گا یہ تو اگلے دس سال تک میرے ساتھ یہ ہوتے رہے گا میرا تو انکرمنٹ ہو گئی نہیں یہاں پہ اللہ تعالی کیا کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ مکہ کی وعدہ مل رہے وعدہ خلافی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ مدینہ ملنا ہے آپ کو سٹیٹ ملنی ہے پوری ایک امن ملنا ہے آپ کو آپ کو نحمتیں ملنی ہے جنت بھی ملنی ہے دنیا میں بھی جنت ملنی ہے آپ مدینہ جیسے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِ رُسُولَةِ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی نا میں لے لوں گا یہ ہوتی ہے حوپ دینا اس کے شک کو اس کے ڈاؤٹس کو کلیر کرنے کہ بھائی جن فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا فیوچر میں نہیں ہوگا ابھی مرداست کرنے یعنی ابھی اس کو پیشنس کس طرح دوگے ابھی سبر کس طرح دوگے فیوچر کے یقین سے دوسرا حل آپ کے پاس جو ہے جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ لا تحسبن اللہ غافلن اما یعمل الظالمون وہ آیت یہاں پہ نہیں ہے اسی کی دعایٰ تو پیچھا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ یہ گمان مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ شورٹ ٹام ہے میں دیکھ رہا ہوں جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ غلط ہوگا کر لیں گے ٹھیک کچھ غلطی ہوگی کچھ نائنصافی ہوگی میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی لیڈر کا گھام ہے یہ کہہ اس کے پیشنگز کو اپنی نظر کے ساتھ اپنے رہن کے ساتھ اپنی بات کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ہو جاگا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے تمہارے ساتھ چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری مصیبت تمہاری لائف کے اندر جو مسئلہ اور مسائل چل رہا ہے مجھے پتہ ہے یا تم پہ برڈن ہے تم پہ بارک لوڈ ہے pendant دیکھ رہا ہوں خالی یہ کہنا لیڈر دے گانا کافی ہوتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ان کو مارے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ جب آپ کو پتا ہو کہ اوپر والا جو دیکھ ہی رہا مجھے ہی آئے میں قربانی کس کے لیے دے رہا ہوں اتنی پیڑی ہو رہی ہے میرے ساتھ اتنا ورگ لوڈ میں نے لیا گا ہے جب اوپر والا کو احساس ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے علمی نہیں ہے میں سبر کیوں کروں گا تو ایک سبر آتا ہے خالی اس کے پتا ہونے سے اور دوسرا سبر آتا ہے فیوچر کی یقین دیانی دلانے سے کہ تم سے وعدہ خلافی نہیں ہوگی یہاں پہ بھی سبر اور یقین گئے گئے میں تیسرا تو ہی نہیں